کراچی کے علاقے پیر آباد سے آپ کو خبر دیں گے جہاں مبینہ پولیس مقابلے میں دو ڈکیت حلاق ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق حلاق ڈاکوں کے خلاف مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات درج ہے سولت جعفری امار ساتھ موجود ہے سولت جعفری آگاہ کیجئے گا ڈاکوں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات بھی ہیں اس کاروائی پر کیا بتایا گیا جو کی گئی ہے آپ نے دیکھیں یہ پیر آباد کا علاقہ ہے مبینہ پولیس مقابلہ سامنے آیا ہے بتایا گیا ہے کہ دو ملزمان کو حلاق کیا گیا ہے اسلحہ برامت ہوا حلاق ڈاکیتوں کی شناف آدل اور کاکی کے نام سے کی گئی ہے حلاق ڈاکیتوں کے خلاف مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات بھی درج ہیں جبکہ ملزمان ہائی پروفائل بتایا جاتے ہیں اور کاکی نامی ملزم ہائی کوٹ سے فرار ہوا تھا اور آدل کراچی کی سنگین جرائن کی برگاتوں میں منوث تھا جنہیں آج پولیس میں واسطے جہنم کیا ہے ٹھیک ہے سالت ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ایک اور خبر پر اپنے ویورٹس کو اپ ڈیٹ کریں گے کراچی سے ہی شاریف احسل تھانے کی حدود میں ڈاکو نے چائے کا ہوتیل لوٹا ڈاکو جاتے جاتے چائے کے کپ اور ملازمین کے کپڑوں کے بیگز بھی لے کر چلے گئے اسی پر بات کرتے ہیں سالت آپ بتائیے گا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نہ صرف یہاں پر ڈاکیتی کر کے گئے ہیں جاتے جاتے ملازمین کا سواد بھی لے گئے ہیں بلکل دیکھیں یہ افسوسنا سرطحال کراچی شہر کی دیکھنے میں آ رہی ہے آئیروز کراچی شہر کی شہریوں کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے شہرہ فیصل تھانے کی حدود جہور چورنگی سے ڈاکیتوں نے پورت چائے کا ہوتل لوٹ لیا ڈاکیتوں نے چائے کے کپ اور ملازمین کے کپڑوں کے بیگ بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گا ہے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے فوٹیج میں تین مسلح ملزمان کو آتے دیکھا جا سکتا ہے ملزمان نے ہوتل پر بیٹھے شہریوں کو بھی لوٹ لیا علاقہ پولیس واقع سے لائم رہی اور واردات کے بعد ملزمان بہت آسانی موقع سے فرار ہو گئے ہیں بہت شکریہ سالت دونوں خبروں پر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے